لیکن زیولہ کے دور میں پھر بہت پیسہ آیا بار سے افغان وار کی وجہ سے پیسے ملتے رہے پھر اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا تو وار ان ٹیرر شروع ہو گئی تھی پھر ان کو تقریباً 22-23 ارب ڈالر امریکہ نے دیئے کہاں گئے کدھر گئے کسی کو پتا نہیں تو جب حکمران پیسے لیتے رہیں اور پیسے لینے میں کوئی آر محسوس نہ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی فوج کے سربرا جو ہیں وہ بھی باہر وزٹ کرتے رہے آپ نے اکثر دیکھے وہ خود دورے کرتے تھے کبھی وہ سعودیہ جا رہے ہیں کبھی چین جا رہے ہیں نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا ایک برکر سے ہمارے یوٹیوب چینل دیسٹرل ریجمنٹس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹر سٹور بہترین نیوز لے کر آتے رہتے ہیں ویسی ہی ایک لیٹر سٹور بہترین نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں دوستو پلیز ہمیں فولو کر لیجئے تو دوستو نیوز آ رہی ہے پاکستان سے پاکستانی حالات آپ سے بھی جانتی ہیں اور جیسا کہ آپ نے اینٹروں میں دیکھا ہے دوستو پاکستانی حالات بچے بہتر ہوتے ہی جا رہے ہیں اکنومک ویلیو بھلکل ڈاؤن ہوئی چکی ہے تو کمری بھی روزگالی بھی چل رہی ہے ساتھ میں جو پاکستان اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ بھی ایک نئی چیز اوبر کرا رہی ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کو بھیگ مانگنا سکھا رہا ہے اور کیسے دیشوں سے جیسے کہ ہر بار ایک نیا پروپگنڈا یا نہیں آفت کو لے کر پاکستان کسی نگیسی دیش کو اس چیز کیلئے مزبور کری دیتا ہے کہ اس کو پاکستان کو بھیگر دینی ہی پڑتی ہے اور پاکستان اس چیز میں ہمیشہ سے آگے رہا ہے کیونکہ پاکستان کو کسی کا پیسہ رکھانا تو نہیں ہوتا اور اس چیز میں آئیوں ہے پسے بھی پاکستان کم سے کم اٹھائی سے تیس بار کرجہ لے جا چکے اور نیا کرجہ بھی 7 بلین ڈولر کا ہے لیکن اس کرجے کا بھی پتہ نہیں لگے گا کہ کب آیا اور کب چلا گیا اور پاکستان کی جنتہ جیسی تھی ویسی کی ویسی رہ جائے گی جو کی کرجے کے اندر ہی رہ جائے گی دوستو اسی سے ریلیٹنیوز ہے نیوز بڑی جو بردستان کہیں گے پاکستان کی اور پاکستان کی نہ صرف آئی ایم ایف کی بلکہ ہر اس کنٹری کی جہاں سے پاکستان کوئی نہ کوئی پیسہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو عام پبلک ہے جس کو آپ کہہ لیجئے باہر نکلیں مارکٹ میں نکلیں یا جن سے ملنا جلنا ہوتا ہے ہر ایک کو اب یہ عادت پڑتی جاری ہے کہ ہم کام کم کریں یا نہ کریں اور ہمیں کہیں نہ کسی طریقے سے ہمارے خرچے پورے ہوتے رہیں یہ جو ایک منسیٹ پاکستانیوں کا بنتا چلا جا رہا ہے کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی اس طرح کی آتی ہیں اور گورنمنٹ ہی لون پہ چل رہی ہے کام کوئی نہیں ہو رہا تو پبلک نے سوچا ہم بھی کیوں کریں یا کوئی اور وجہ ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سراج دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے جو رول موڈلز ہیں وہ بزاتے خود وظیفے لیتے رہے یعنی جو قومی شاعر تھے وہ نواب آف بہاولپور سے وظیفہ لیتے رہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ برطانوی حکومت سے وظیفہ لے کے وہاں پہ گئے برطانیہ پڑھنے کے لیے بارال جو بھی ہے لیکن بارال نواب آف بہاولپور سے تو وظیفہ لیتے رہے جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو جناہ نے دو ارب ڈالر امریکہ سے مانگے کہ ہمیں دیں آپ امریکہ نے دیے اس کے بعد پھر دو ارب ڈالر تو نہیں دیے انہوں نے لیکن بہرحال امریکی امداد ملی انہیں اور پھر ففٹیز میں بھی کولڈ وار کا زمانہ تھا ان کو پیسے ملتے رہے پھر عیوب خان کا دور آیا اس میں بھی کولڈ وار تھی بہت پیسے ملے پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آیا ہے بھٹو صاحب کے دور میں اتنی زیادہ وہ امداد وغیرہ بہر سے اس طرح سے نہیں ملی بھٹو صاحب کے دور میں لیکن زیولہ کے دور میں پھر بہت پیسہ آیا بہر سے افغان وار کی وجہ سے پیسے ملتے رہے پھر اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا تو وار ان ٹیرن شروع ہو گئی تھی پھر ان کو تقریباً بائیس دیس ارب ڈالر امریکہ نے دیئے کہاں گئے کدھر گئے کسی کو پتا نہیں تو جب حکمران پیسے لیتے رہیں اور پیسے لینے میں کوئی آر محسوس نہ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی فوج کے سربراہ جو ہیں وہ بھی باہر وزٹ کرتے رہے آپ نے اکثر دیکھے وہ خود دورے کرتے تھے کبھی وہ سعودیہ جا رہے ہیں کبھی چین جا رہے ہیں کبھی یو اے ای جا رہے ہیں آپ اپنے وزیراعظم کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیر ملکی دورے کر رہے ہیں کبھی کوئیت جا رہے ہیں کبھی سعودیہ جا رہے ہیں کبھی یو اے ای جا رہے ہیں وہاں وہ ظاہر ہے پیسے مانگنے کے لیے جاتے تھے تو اب جب آپ کے حکمرانوں کا آپ کے رول موڈلز کا یہ کردار ہو یہ کنڈکٹ ہو تو وہ تو پھر پوری قوم کو متاثر کرے گا تو وہ تو پھر ظاہر ہے اوپر سے پھر آپ نے بے نظیر انکم پروگرام شروع کر دیا وہ کیا ہے وہ سیدھا سیدھا لوگوں کو بھیکاری بنانا ہے یعنی پیسے تو جتنے بھی آپ لوگوں کو دیں گے وہ تو خرچ ہو جائیں گے اس سے کوئی سٹرکچرل چینج تو نہیں آئے گا سٹرکچرل چینج تو آتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے نہ دیں لوگوں کو سکلز دیں ان کو کچھ سکھائیں عورتوں کو کپڑے سینہ سکھائیں عورتوں کو کپڑے انڈسٹری کی کوئی تربیت دیں تو عورتیں پھر وہ کچھ کام کریں گی اور خود اپنا پیسہ جنریٹ کریں گی لیکن آپ نے جو رول موڈلز پریزنٹ کیے اپنے آپ کو رول موڈل کے طور پر جو آپ نے قوم کے سامنے رکھا جس طرح سے اور جس طرح سے آپ پیسے مانگتے ہیں اور پھر پیسے جب آپ کو ملتے ہیں تو پھر آپ ڈھول بجاتے ہیں پھر آپ ناچتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے مل گئے ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے دے دیئے اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں جی اب ہم پیسے نہیں لیں گے اب یہ کیا بات ہے یہی وزیراعظم جو موجودہ ہیں ابھی پچھلی جو ایک آخری قسط ان کو ملی تو یہ بقاعدہ ناچ رہے تھے قوم کو خوشخبری کہ جی آئی ایم ایف نے وہ پیسے دے دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں جی اگری قسط نہیں لیں گے ہم اس کے بعد نہیں لیں گے یہ کیا آپ کس طرح کا آپ کنڈکٹ پریزنٹ کر رہے ہیں قوم کے سامنے تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں جو ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے وہی پھر قوم میں سرائیت کرتے ہیں اور لوگ اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسری کی طرف دیکھ رہے ہیں آج مجھے صرف آج کے دن میں تین فون آیا مختلف جگہوں سے جو ادھار مانگ رہے تھے ایک کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے ایک کہ کوئی فرنڈ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد اور ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ایک اور ہیں جنہوں نے کوئی مکان کا کراہ دینا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اب وہ اس نے یہی راستہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ پیسے مانگے کسی سے پیسے لے کسی سے بھیگ مانگے تو یہ تو اب ہمارا ایک کہہ لے کہ نیشنل کریکٹر کا حصہ بن چکے جی آر سر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی پولیو کے لیے بھی جو ہے وہ امداد پاکستان کو جو ہے دونیشن ملتی ہے اور کئی دوست جو ہے ہمارے ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جب تک امداد ملنی بند نہیں ہوگی پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہوگا دنیا سے ختم ہوگیا ہے لیکن پاکستان سے ختم نہیں ہوا ہے اور یہی حال لوگوں کا جیسے آپ نے کہا ہے میں بھی دیکھتی ہوں کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں دو گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دکھڑے سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے تو جی گزارہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا ہینڈ ٹو ماؤت ہوا ہے اچھا لوگوں کا پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد واپس بھی نہیں کرتے تو یہ ایک مزاج سا لوگوں کا بن گیا ہے لیکن گارمنٹ کا بھی حال یہ ہے کہ گارمنٹ جو ہے وہ دنیا سے پولیو ختم ہوگیا ہے پاکستان سے نہیں ہو رہا اور اگر جس سے پیسہ لیتے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہو گیا یا اور دوسرے ادارے ہو گئے ہمارے یہ کبھی فلٹ آجاتا ہے کبھی اٹھ پلک آجاتے ہیں تو بیچارے اپنا پیسے لینے کی وجہ اور پیسہ دے دیتے ہیں کہ چلو اپنیاں کوئی توڑا لوگوں کی مدد کر دو کہ ہم اس میں سے نکل کیوں نہیں پا رہے ہیں دیکھنا جی آپ اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ بڑا ایک آسان سا راستہ ہے یہ کہ آپ نے بس کٹورا پکڑ لیا ہے اور آپ اپنے جو محرومیاں ہیں جو مجبوریاں ہیں ان کا آپ رونا رو رہے ہیں اور کسی نے پانچ ڈال دیئے کسی نے دس ڈال دیئے کسی نے پندرہ ڈال دیئے ویسے ترس کھا کے کسی نے دے دیئے تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ پولیو ایریڈیکیٹ اس وجہ سے نہیں ہو رہا یعنی افریقہ کے بڑے چھوٹے چھوٹے انتہائی پسماندہ ملکوں سے ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے یہاں سے نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ یہ یہ تھرٹ دیتے ہیں دنیا کو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس بم ہے ہمارے پاس بم ہے ہمارے یہاں پہ پولیو ختم نہیں ہوا ہمیں امداد دو ہم نے ختم کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا یہ پوری دنیا میں یہاں سے پھیل جائے گا یہ یہاں سے پھیل جائے گا یہ دوسرے ملکوں میں چلا جائے گا پیسے دو تاکہ ہم اس کو ختم کریں ختم نہیں کریں گے مطلب یہ ہمارا کردار بن چکا ہے کہ دنیا کو ہم نیوکلر آرمڈ سٹیٹ ہیں بھی ہمیں نظرانداز نہ کرنا ہم نے بم رکھے ہوئے ہیں ہمیں نظرانداز کیا نا تو پھر کچھ ہونا جائے دیان رکھنا ذرا یہ کیا ہے یعنی یہ ہماری یہ پالیسی بن چکی ہے وارن ٹیرر ختم نہیں ہوئی جی ابھی تک چل رہی ہے جی وہ پیسے لیتے رہے اس کے کوئی بائیس تئیس ارب ڈالر لے کے وہ خرچ کر دی کدر گئے کہاں گئے کس کے پاس گئے کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی آڈٹ ہی نہیں وہ پھر دینے والے بھی پھر انہوں نے کہا یار یہ تو ڈبل گیم کر رہے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے کہ پاکستان نے کتنا ہی کر جا لیا لیکن پاکستان کو اس چیز کے لیے تھوڑی بھی کوئی بھی شکای دیا کوئی بھی پریشہ نہیں کیسے کس دیس سے اور کس طریقے سے پیسہ نکالا جائے اور اس پیسے کو کہاں کی پروپٹی میں یوز کیا جائے کیونکہ یہ پچھے سی جو نیوز کے اندر بھی آیا تھا کہ دوبائی کے اندر بھارت کے بعد میں پاکستان یہ ایک ایسا دیس ہے جس کی سب سے زیادہ پروپٹی ہے علاقی بھارت تو اتنی بڑی جنسکھیا ہے اور اتنے ہی ارپتی ہیں جتنے کی پاکستان کے تو وہ ہو ہی نہیں سکتے کبھی زندگی میں لیکن پاکستان کے اندر جتنا بھی پیسہ لگایا گیا تھا سارا کا سارا کرپسین کا پیسہ تھا اور اس چیز کی بھی کئی قبریں بیچ میں آ بھی چکی ہے اور اس چیز سے پاکستان کو شیف نہیں لے رہا پاکستان کو تو ہمیشہ بس ایک ہی چیز کی رہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا کام دیکھو اس کے بعد میں کسی جنتہ کا دیکھا جائے گا تو دوستو نیوز آپ کو کیسے لگیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جلدی آجر ہوتے ہیں اگر نہیں اس کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائے جائے بارت بندے ماترم